آپ اردو آڈیو بوکش ڈاٹ کام پر آبادشاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشان سن رہے ہیں آواز ہے وجی احمد صدی اللہ شریعت اور طریقت جنید بغدادی کی عظمتوں سے کون باخبر نہیں سلطان طریقت بھی تھے اور کتاب و سنت کے عامل بھی اپنے ارادت مندوں سے فرمایا کرتے جب تک ایک حاصل قرآن اور دوسرے سے سنت رسول نہ پکڑ لو اس راستے پر نہ چلو تاکہ نہ شبہات کے گڑھوں میں گرو نہ بدت کی تاریخی میں مبتلا ہو سکو ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے عرض کیا فلا جگہ ایک بزرگ تشریف فرما ہے آپ زیارت کے لئے تشریف لے گئے اتفاقاً اس نے قبلہ روح ہو کر تھوکا آپ فوراً اس کی مجلس سے چلے آئے اور فرمایا اگر یہ شخص ذرا بھی طریقت سے آگاہ ہوتا تو شریعت کے خلاف عمل نہ کرتا اپنے ایک مرید کو بہت چاہتے تھے دوسروں کے مقابلے میں اس سے اچھا سلوک کرتے مریدوں نے شکوا کیا حضرت فلا صاحب کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں فرمایا وہ تم لوگوں سے زیادہ صاحب فراست ہے پھر سب مریدوں کو ایک ایک جانور اور چھری دے کر فرمایا اسے ایسی جگہ لے جا کر زبہ کرو جہاں کوئی نہ دیکھے مرید چلے گئے اور ذرا دیر بعد جانور زبہ کر کے لے آئے وہ جو صاحب فراست تھا خاصی دیر بعد حاضر ہوا جانور اسی طرح زندہ سلامت اس کے ہاتھ میں تھا میاں تم نے اسے زبہ نہیں کیا جنید رحمت اللہ علیہ نے دریاب فرمایا حضرت آپ نے فرمایا تھا اس جانور کو ایسی جگہ زبہ کروں جہاں کوئی نہ دیکھے میں جہاں بھی گیا ہستی باری تعالیٰ کو حاضر و موجود پایا فرمائیے میں کہاں جا کر زبہ کرتا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کے حقے پر نظر ڈالی اور فرمایا تم لوگوں نے دیکھ لیا میں اس شخص کو تم سب سے زیادہ کیوں چاہتا ہوں ایک بار آپ نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی نماز کے بعد امام نے پوچھا آپ نہ تو کوئی کام کرتے ہیں نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں پھر کھاتے کہاں سے ہیں فرمایا پہلے مجھے نماز قضاء ادا کر لینے دو ایسے شخص کی اقتدام نماز جائز نہیں جو روزی دینے والے کو نہیں جانتا روح کا انقلاب ابو محمد حبیب اجمی کا کاروبار پورے اروج پر تھا معاشی بدحالی سے اچھے اچھے گھرانے افلاس کا شکار ہو رہے تھے ایسی حالت میں سودی کاروبار کرنے والوں کے وارے نیارے ہوتے ہیں یہی حال حبیب کا تھا اتنا بڑا ساہوکار پورے عراق میں کوئی نہ تھا بھاری سود پر روپیہ دیتے اور قرض کا تقاضہ بھی سخص کرتے روزانہ ہر ایک کے یہاں جا دھمکتے اور جس سے جو لینا ہوتا لے کر ٹلتے اپنی آمد و رفت کے مسارف بھی قرض داروں سے وصول کرتے خلق خدا ان کے ہاتھوں نالا تھی مگر سود خوروں اور لوٹ خسوٹ کرنے والوں کو دکھی اور حاجت مند انسانوں کا خیال کب آیا ہے کہ انہیں آتا سودی روپے پر انہوں نے بھاری جائداد بنا لی تھی اپنی دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا ایک روز حبیب کسی کے ہاں تقاضہ کرنے گئے قرض دار گھر پر نہ تھا صرف اس کی بیوی موجود تھی اس نے کہا میاں گھر پر نہیں اور نہ ہمارے پاس کوئی پیسہ دھیلا ہے کہ ادا کیا جائے ہاں ایک بکری ضبے کی تھی اس کی گردن باقی ہے چاہے تو لے جا سکتے ہو کہنے لگے اچھا وہ گردن ہی دے دو گردن گھر لے کر آئے اور کہا یہ سود میں ملی ہے اسے پکا لو بیوی بولی نہ تو آٹا ہے نہ لکڑی بولے ٹھہرو ابھی یہ دونوں چیزیں بھی لائے دیتا ہوں یہ کہ کر گھر سے نکلے قرضداروں کے پاس گئے ان سے لکڑی اور آٹا سود میں لے آئے بیوی نے گوشت پکایا کھانا تیار ہو گیا اور کھانے کے لیے بیٹھے تو باہر سے کسی سوالی کی آواز آئی بھوکا ہوں کچھ کھانے کو مل جائے دونوں جہان میں بھلا ہوگا دوسروں کے اس تحصال پر پلنے والے لوگ ہمیشہ اپنے نفس کو ترجیح دیتے ہیں انہیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے نپیاس کا انسانی ہمدردی کا جذبہ ان کے دل میں ہوتا تو لوٹ خسوٹ کرتے ہی کیوں حبیب نے اندر ہی سے سائل کو جھڑک دیا اور وہ چلا گیا بیوی نے ہنڈیا میں ڈوئی ڈال کر سالن نکالا تو انگوشت بدندہ رہ گئی چمچے میں سالن نئی خون تھا حیرت کے عالم میں شہر کی طرف دیکھا اور پھٹ پڑی یہ تمہاری سوت خوری کا نتیجہ ہے حبیب نے ہنڈیا دیکھی وہ خون سے بھری ہوئی تھی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا قلب کی گہرائیوں میں کوئی پکارا یہ وہ خون ہے جو تم خلق خدا کا نچوڑ رہے ہو تم اسی خون ہی پر تو پل رہے ہو تمہاری رگوں میں یہی خون روا ہے تمہارا گوشت پوشت اسی خون میں جمع ہوئے لو تھڑوں سے بنا ہے یہی خون تمہارے کام و دہن کی لذت بن چکا ہے اب اسے پی کیوں نہیں لیتے اتنی وحشت کیوں ہو رہی ہے حبیب نے یہ آواز سنی ابھی ایمان کی آخری رمق نے دم نہیں توڑا تھا دل پر پڑے ہوئے پرزے چاک ہونے لگے اور ان کے اندر سے ایک نیا حبیب نمودار ہونا شروع ہوا وہ رات انہوں نے توبہ اور رکوع سجود میں گزاری نماز تو وہ پہلے بھی پڑھا کرتے تھے مگر رسمی جو نماز انسان کو منکر سے نہیں روکتی اور معروف پر مائل نہیں کرتی وہ زندگی میں انقلاب نہیں لاتی وہ محض رسمی نماز ہے ذوق و شوق اور جذگ و سوز سے تہی دامن نماز حبیب بھی رسمی نماز پڑھتے تھے اذان پکاری جاتی وہ مسجد میں حاضر ہوتے امام کے ساتھ نماز ادا کرتے اور پھر مسجد سے نکل کر سود کے لیندین میں نکل کھڑے ہوتے انہیں ذرا احساس نہ ہوتا ابھی ابھی وہ اپنے اللہ کے ساتھ کس زندگی کو اپنانے کا عہد کر کے آئے ہیں لیکن اس رات کی نماز میں سوز و گداس کی جو کیفیت ان پر تاری ہوئی اس زندگی میں ان کا پہلا تجربہ تھا یوں معلوم ہوتا تھا دل آسو بن کر بہن نکلا ہے اور جسم و روح ان آسو میں دھل کر جبر و استحصال اور بغاوت و گمراہی کی آلائش جمعہ کا صورت تلو ہوا تو اس نے حبیب کو بدلا ہوا انسان پایا گھر سے نکلے کہ قرزداروں کے پاس جا کر ان سے معافی مانگیں اور سود معاف کر دیں راستے میں ایک واقعہ اور پیش آیا جس نے قلب و روح کا رہا سہا مہل کپٹ بھی صاف کر دیا مولے میں ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے حبیب کو دیکھ کر سب چلانے لگے ہٹ جاؤ حبیب سود خور آ رہا ہے ہم پر اس کی گرد پڑ گئی تو ہم بھی اس جیسے ہو جائیں گے دل پر سخت چوٹ لگی موم کی طرح تو وہ پہلے ہی پگھل چکا تھا آنکھوں کے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے میرے گناہ بخش دیے جائیں میں آج سے سودی لیندین سے توبہ کرتا ہوں حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور پھر دیر تک پندو نصیحت کرتے رہے وہاں سے نکلے تو اعلان کر دیا مجھے لوگوں سے جو کچھ لینا تھا وہ انہیں معاف کرتا ہوں پھر ایک ایک کے گھر جا کر ان کی دستاویزیں واپس کر دی اس کام سے فارغ ہو کر گھر آئے اور جو کچھ مال و اسباب جمع تھا سب اللہ کی راہ میں دے دیا اب حبیب کے شب و روز ہی اور تھے دن بھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ان سے کتاب و سنت کا علم اور معرفت الہی کے اسرار سیکھتے رات بھر عبادت میں بسر کرتے گھر میں فاقو تک نوبت آ جاتی مگر ہمیشہ اللہ پر توقل کرتے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے صرف ایک پوستین جسم پر ہوتی ایک بار لوگوں نے کہا آپ دنیاوی معاملات سے الگ تھلگ ہو کر گوشے میں بیٹھ گئے ہیں بتائیے رضا کس چیز میں ہے فرمایا جس دل میں نفاق کا غبار نہ ہو رضا اسی میں ہے نفس تیبہ کا حج ایک شخص حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا پوچھا کہاں سے آ رہے ہو جواب ملا حج کر کے آ رہا ہوں دریافت کیا واقعی جواب ملا جی ہاں فرمایا جس وقت جس وقت تم حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے تھے کیا گناہوں کو تج دینے کا عظم بھی کیا تھا جواب تھا نہیں ایسا تو کوئی ارادہ نہیں کیا تھا فرمایا پھر تم حج کے لئے نکلے ہی نہ تھے پھر پوچھا دورانے سفر جب تم منزل پر منزل تیہ کر رہے تھے کیا مقامات حق بھی ساتھ ساتھ تیہ کیے تھے جواب ملا نہیں فرمایا تو تم نے حج کی منزلیں تیہ نہیں کی پھر دریافت کیا جب تم نے روز مرہ کا لباس اتار کر احرام باندھا تو کیا بشری صفات سے بھی مفارقت کی جواب تھا نہیں اشاد ہوا تم نے احرام باندھا ہی نہیں پھر پوچھا جب تم عرفات میں کھڑے ہوئے معرفت حق سے بھی بہرمند ہوئے جواب ملا نہیں فرمایا پھر تم نے عرفات میں وقوف کیا ہی نہیں پھر پوچھا جب تم مزدلفہ گئے تو اپنی نفسانی خواہشات سے ہمیشہ کے لیے دست کش ہو کر گئے تھے جواب ملا نہیں فرمایا تم مزدلفہ گئے ہی نہیں دریافت کیا خانہ کعبہ کا تواف کرتے وقت جمال حق کا پرتو بھی دیکھا تھا یا نہیں کہا نہیں فرمایا تم نے تواف کعبہ کیا ہی نہیں پھر پوچھا صفاؤ مروہ کے درمیان صحیح کرتے وقت اس کے مرتبہ و مقام کا فہم و ادراک بھی ہوا تھا جواب دیا نہیں فرمایا تم نے صحیح بھی نہیں کی پھر ارشاد ہوا منا میں جب تم نے قربانی کی تو اس کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کیا تھا جواب دیا نہیں فرمایا تم نے قربانی بھی نہیں کی پھر دریافت کیا جب تم نے سنگ ریزے پھنکے تو نفس امارہ اور ہوا و حوض کو بھی پھر ارشاد ہوا تم نے حج کے آداب و شرائط کو ملحوظ ہی نہیں رکھا واپس جاؤ اور ان آداب و شرائط کے ساتھ فریض حج ادا کر ملحوظ ملحوظ اللہ